اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف بارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان آئندہ سالوں میں ترقی کے اہداف حاصل کر لے گا وزیر آزم عمران خان بھارت جان لے یہ انیس سو اکھتر نہیں نہ وہ فوج ہے اور نہ ہی وہ حالات ترجمان پاک فوج وزارت خارج میں وفود کی سطح پر پاک امریکہ مذاکرات پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید ساٹھ بھارت قیدیوں کو رہا کر دیا جالی اکاؤنٹ کے ساسف زرداری کے خلاف ایک اور ملزم وعدہ ماف گواہ بن گیا نباز شریف شہباز شریف اور میں اعتصاب سے بھاگنے والے نہیں حمزہ شہباز شریف لوگوں کی حفاظت اور بہتر میار زندگی کے لیے سالوں پر محیط منصوبے بنانے کی ضرورت ہے کینیڈین وزیر آزم ٹورنٹو میں سک برادری کی جانب سے ایک تالیسویں خالصہ ڈے پریٹ کا انقاد امریکی فوجی اخراجات 649 سرب ڈالر تک پہنچ گئے ریپورٹ انڈونیشیا میں سلاف سے انتیس افراد حلاق ایڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان مخالف نارے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آئندہ ایک دو سال میں پاکستان ترقی کے اہداف حاصل کر لے گا چین پاکستان رہداری شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کو پاکستان مخالف نارے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آئندہ ایک دو سال میں پاکستان ترقی کے اہداف حاصل کر لے گا چین پاکستان رہداری شراکت داری میں تبدیل ہو چکی ہے بی جگ میں پاکستان چین سرمایہ کاری فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ آئیٹی، مسنوعی ذہانت، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی چین سے تعاون چاہتے ہیں پاکستان سی پیک پر چین کا شکر گزار ہے چاہتے ہیں کہ چینی اپنی سانتیں پاکستان میں لگائیں پاکستان چین کے سرمایہ کاروں کو درپیش رکا وٹے دور کرے گا پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ ملک ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ تمام ممالک میں محولیاتی تبدیلی سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے موزمبیک اور فلپائن میں محولیاتی تبدیلی سے بڑی تبدیلی آئی ہے خوش یہ ہے کہ پاکستان نے سینے مٹنے کے لیے بڑی جد و جہد کی اور پانچ برسوں کے دوران پاکستان میں دس ارب پودے لگائے جائیں گے وزیر آزم نے کہا کہ افغانستان میں عمد سے وسط ایشیائی ممالک میں رابطے بڑھیں گے چار دہائیوں کی جنگ کے بعد افغانستان کو عمد کی ضرورت ہے وسط ایشیائی ممالک نے بھی افغانستان میں عمد پر بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفونڈ پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 27 سوروری کو گزرے دو ماہ گزر گئے لیکن بھارت انگنات جھوٹ بول رہا ہے ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاک فضائی نے بھارت کے دو تیارے گرائے جس کا ملبا پوری دنیا نے دیکھا مزید چاننگے اس رپورچ میں پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفونڈ نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ یہ 1971 نہیں نہ وہ فوج ہے اور نہ وہ حالات ہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفونڈ نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 27 فروری کو گزرے دو ماہ ہو گئے لیکن بھارت انگنات جھوٹ بولے جا رہا ہے ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاک فضائیہ نے بھارت کے دو تیارے گرائے جس کا ملبا پوری دنیا نے دیکھا بھارتی فضائیہ نے اپنا ہی ہیلیک آپٹر مار گرایا اور بلیک باکس چھپا لیا حالات بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بھارتی تیارے گرانے والے پاک فضائیہ کے پائلٹس کو اعزاز سے نوازیں گے ہمارے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے ہم نے صرف اس وجہ سے اپنی خموشی رکھی ابھی ہم نے اپنے پائلٹس کو آنر کرنا ہے ائر فورس کے شاہینوں نے جو اتنا اچھا کام کیا ہے ان کو آنر کرنا ہے لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب حالات مناسب ہو جائیں میجر جنرل آسی غفور نے کہا کہ بھارت کے روائے میں ہم نے تبدیلی ڈال دی ہے پاکستان کے اچھے روائے دیکھتے ہوئے بھارت نے کچھ کچھ اچھا روائہ دکھایا ہے جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی ہو تو پاکستان ہر قسم کی صلاحیت استعمال کرے گا ہمارا حوصلہ نہ آسمائیں وقت آیا تو پاک فوج عوام کی مدد سے بھرپور دفاع کرے گی اور تاریخ دہرائے گی یہ انیس سو اکتر نہیں نہ وہ فوج اور نہ وہ حالات ہیں اگر موجودہ پاکستانی میڈیا انیس سو اکتر میں ہوتا تو بھارت کی سازشیں بینقاب کرتا اور آج مشرقی پاکستان الہدانہ ہوتا بھارت کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو گرشتے ہیں وہ برستے نہیں تو فواج پاکستان دو سو سات میلین پاکستانیوں کی سپورٹ سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور دفاع کرے گی اور انشاءاللہ ٹونٹی سیونت فیبری کو رپیٹ کرے گی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نائنٹین سیونٹی ون نہیں ہے نہ وہ فوج ہے نہ وہ حالات ہیں اور سب سے let me compliment media it's a compliment that I want to give اگر نائنٹین سیونٹی ون میں ہمارا آج کا میڈیا اس وقت ہوتا آپ کی سازشوں کو بینقاب کر سکتا وہاں پہ ہونے والے حالات کی رپورٹنگ کر سکتا وہاں پہ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں جو domestically ان کی رپورٹنگ کرتا تو آج مشرقی پاکستان الہدانہ ہوا ہوتا تو میڈیا نے جو کردار پچھلے دو دہائیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور پھر خاص طور پر یہ جو تین دن کی جنگ تھی اس کے اندر جو کردار دا کیا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر میڈیا کا رول نہیں ہو سکتا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا میڈیا ایسا ہی responsible رہے گا اور آپ کے میڈیا میں behavior change کی ضرورت ہے پاک پوجھ کے ترجمان میجر جنرل آسے غفور نے کہا کہ بھارت جو تبدیلی پاکستان میں چاہتا ہے وہ کبھی نہیں کر سکتا لیکن ہم نے ان میں تبدیلی کر دی ہے میجر جنرل آسے غفور کا کہنا تھا کہ چار ایسی وجوہات ہیں جس سے یہ سب ہوا پہلا یہ کشمیر کا معاملہ کیونکہ کشمیر ہماری رگوں میں دورتا ہے اور یہ ہمارے نظریے کے ساتھ ہے ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ کشمیر کو ہم نے آزاد کرانا ہے اس کے لیے کئی جنگیں ہوئیں دوسرا یہ پاکستان کی ایک جگرافیا ہے تو environment کے لعاظ سے ہمارے خیال میں چار ایسے بنیادی وجوہات ہیں جن کی ویسے آج کا پاکستان ہے سب سے پہلے جب ہمیں آزادی بلی تو کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ آیا اب ہمارا اس کا لنک ایڈیالوجی کے ساتھ ہے اسلام کے ساتھ ہے کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف ہے ہمارا بچہ جب سکول جاتا ہے یا اپنے والدین سے بات کرتا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹ سے بات کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کتنی مشکل سے پاکستان بنا اور کس طریقے سے کشمیر متنازے بن گیا تو کشمیر کے لیے کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کی آسانیوں کے لیے ان کی ازادی کے لیے ہماری رگوں میں ان کے ساتھ سپورٹ شامل ہیں امریکہ کی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اور معاون وزیر خارجہ ایلز لیلز اسلام آباد میں دفتر خارجہ پہنچے تو عالی حکام نے معزز مہمانوں کا خرمک دم کیا دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر پاک امریکہ مزاقرات شروع ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات اور امن و آمان کی صورتحال بشمول اغوان مفامتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید احوال جانگے اس رپورٹ میں وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر پاک امریکہ مزاقرات ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات اور اغوان مفامتی عمل پر باتچیت کی گئی امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات اور معاون وزیر خارجہ ایلیس ویلز اسلام آباد میں دفتر خارجہ پہنچے تو عالی حکام نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا دونوں ممالک کے دمیان وفود کی سطح پر پاک امریکہ مزاقرات شروع ہوئے جن میں دو طرفہ تعلقات اور امن و آمان کی صورتحال بشمول اغوان مفامتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وفت مشاورتی عمل کے لیے پاکستان آیا ہے اور دونوں ممالک کے دمیان دفتر خارجہ میں اہم معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید ساڑ بھارتی قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں پچپن ماہیگیر اور پانچ قیدی دیگر نویت کے ہیں مزید چان لیتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت مزید ساڑ بھارتی قیدیوں کو رہا کر دیا جن میں پچپن ماہیگیر اور پانچ کیدی دیگر نویت کے ہیں پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگا لکھتا ہے تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کی رہائی کا فیصلہ رزشتہ ماہ کیا گیا تھا جس کے تحت آج چوتھی خیپ میں ساٹھ کیدیوں کو رہائی دی گئی رہائی پانے والے ساٹھ کیدیوں کو لانڈی جیل سے کینٹ اسٹیشن لائے گیا جس کے بعد انہیں بزنس ٹرین کے ذریعے لاہور اور پھر وہاں پر واگا بورڈر کے مقام پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا آج رہائی پانے والے ماہ گیرو میں سے پشپن کو سمندری حدود کی خلاف فرضی جبکہ پانچ کو سرحدی خلاف فرضی پر حراست میں لیا گیا تھا ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے ماہ گیرو کو تحایف بھی دیے گئے مزجتمع حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے تحت پہلے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں سو سو جبکہ چوتھے مرحلے میں ساٹھ افراد کو رہا کیا گیا جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک ماہ میں تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کو جیلوں سے رہا کیا گیا ذرائع بلاگ آمہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل ایدھی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت تین سو ساٹھ بھارتی ماہ گیرو کی رہائی کا فیصلہ گزشتہ ماہ کیا گیا تھا جس کے تحت آج چوتھی کھیب میں ساٹھ کھیدیوں کو رہائی دی گئی ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے تین سو ساٹھ کھیدیوں کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کا آرڈر جاری کیا گیا تھا جس سلسلے میں آج چوتھی کھیب ساٹھ کھیدیوں کی روانہ کی جا رہی ہے جس میں پچپن ماہ گیر ہیں اور پانچ جو ہیں وہ دیگر کھیدی ہیں ان کو آج کراچی ریلوے اسٹیشن سے لاہور ریلوے اسٹیشن بھیجا جا رہا ہے وہاں سے واقع بارڈر کی طرف ان کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے رہا ہونے والے ماہ گیر درگیش کا کہنا تھا کہ بارہ مہینوں سے پاکستان میں تھے اور جیل میں ہمارا اچھا خیال رکھا گیا کہ میں گھر پہ بارہ مہینے کے بعد جا رہا ہوں تو میرے اتنی کچھ ہی ہو رہے ہیں کہ بات ہی مت پسو میں اپنے گھر والوں سے ملوں گا کچھ نہیں اپنے بندے ہیں یہاں سے جلدی سے جلدی نکل جائے کھانا پینا یہاں کی گورویٹ کے صحیح ہے اسلام آباد سے خبر شامل کر لیں گے آپ کو بتائیں اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں چالی ایک آنٹس کیس کی سمات ہوئی تو آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور عدالت کے روبرو پیش ہوئے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی اور ایک ملزم نے آصف زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دے دی مزید چاننگے اس رپورٹ میں جالی اکانٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری کے خلاف ایک اور ملزم وعدہ ماف گواہ بن گیا اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں جالی اکانٹس کیس کی سمات ہوئی تو آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور عدالت کے روبرو پیش ہوئی کیس میں ہم پیش رفت ہوئی کہ ایک اور ملزم نے آصف زرداری کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دے دی نیب نے بتایا کہ ملزم شیر محمد نے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست دی ہے جس کا جوائزہ لیا جا رہا ہے اس سے قبل اس کیس میں آصف زرداری کے خلاف قواتین ملزمان نورین اور کرن وعدہ ماف گواہ بن چکی ہے دوران سمات جج ارشد مالک نے اس تفسار کیا کہ کراچی میں گرفتار ملزم حسن لوائی سمیت لیگر چوار ملزمان کہاں ہیں اور عدالت کو پیش کیوں نہیں ہوئے نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزمان کی حوالگی کے لیے چیف سیکیٹری سن کو دو خطور لکھے لیکن کوئی جواب نہیں ملا جج ارشد مالک نے کہا کہ نیب یہ معاملہ چیف سیکیٹری کے ساتھ اٹھائے جگہ ہم سن ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تساب عدالت نے اصف زرداری اور فائرال تالپور کی 20-20 لاکھ روپے عوض درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 مائی تک ملٹ بھی کر دی سوال یہ ہے کہ یا تو مائپ چلے گا یا پھر اکانومی چلے گا دونوں ساتھ نہیں چلے گا حکومت پانک سال کی مدد پوری کرے گی چھوڑیاں کی خاصتہ کیا آپ ان کی تحریک میں شامل ہوگی انشاءاللہ اور یہ بتائیے کہ میاں صاحب رہے ہیں اللہ سب کو شہد دے اور ان کو ضرور سے تو چلے جائیں وہ کہاں جائیں گے لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ رمضان کی آمد آمد ہے حکومت نے مہگائی کا توفان پر پا کر دیا ہے حکومت کے وزراء سوائے تنقید کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے نباز شریف اور شہباز شریف بھاگنے والے نہیں ہیں مزید چوننگے سپورٹ میں حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف اور میں اتصاف سے بھاگنے والے نہیں لاہور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ رمضان کی آمد آمد ہے حکومت نے مہنگائی کا توفان پر پا کر دیا ہے حکومت کے وزراء سوائے تنقید کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے حکومت آج بلدیاتی نظام کو تبدیل کرنے جا رہی ہے حکومت ملک کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے پشاور میں نیب نام کی چیز نظر نہیں آ رہی کیا وہاں نیب سو رہی ہے حمزہ شہباز کا کہنا تھا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں بھارت میں مودی کی دوبارہ حکومت پاکستان کے لیے خطرہ ہے پاکستان کے دشمن و مالک اکھٹے ہو رہے ہیں لیکن نیازی کھلنڈرا کو اپوزیشن کو ستانے کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک کو اتحاد اور یگانگیت کی ضرورت ہے جبکہ نواز شریف شہباز شریف اور میں اعتصاب سے بھاگنے والی نہیں اس سے قبل لاہور کے اعتصاب عدالت میں آشوانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل اور رمضان شگر مل کیس کی سمات ہوئی اس موقع پر اپوزیشن لیڈر پنجاب اساملی حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے تاہم شہباز شریف بیرون ملک ہونے کے باعث عدالت میں پیش نہ ہو سکے شہباز شریف کے بکلا نے حاضی سے معافی کی درخواست عدالت میں دائر کی جس کو عدالت نے منظور کر لیا عدالت نے حمزہ شہباز سے کہا کہ مطالقہ جج نجم الحسن بخاری رخصت پر ہے لہٰذا آشوانہ ملتوی کر رہے ہیں جس کے بعد عدالت نے کیس کی سمات گیارہ ماہی تک ملتوی کر دی مزید خبریں بھی بولیشن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد